السلام علیکم میں ہوں وجیہ رضا خان ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ پگمنٹیشن جو کہ ایک بہت زیادہ بڑھتا ہوا پرابلم ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے دھوپ میں نکلنے سے پہلے سین بلوک یوز نہیں کرتے اور ہماری کو آج کل کچھ ڈائیٹ اس طرح کی ہے کہ زیادہ تر آپ خواتین کو پگمنٹیشن کی پرابلم ہوتی ہے چہرے پہ تاغ تھبے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی بددما ہوتے ہیں چاہے تو آپ کچھ بھی کر لیں دنیا کے فیشل کر لیں پیچھ کر لیں لیکن وہ داخ وہیں کے وہیں رہتے ہیں تو یہ جو ہے میں آج جو ریمٹی آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہیلپ کرے گی آپ کے پگمنٹیشن کو لائٹ کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنی ڈائیٹ کو بھی امپروف کرنا ہے اور وارٹر انٹیک بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے تب جا کے آپ کے وہ جو ہے یہ پگمنٹیشن مطلب لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ پگمنٹیشن اتنی آسانی سے نہیں جاتی لیکن اس ٹیمنٹی کو آپ یوز کریں اس کے ساتھ کچھ احتیاطیں کریں اپنی ڈائیٹ کو سہی کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کی پگمنٹیشن بلکل ختم ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبائیں اور ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر میری چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن فوری طور پر آپ کو بیل سکے تو اس پگمنٹیشن کریم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں شاہیے ہوگی ڈسپرین جس میں سیلسائلک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ بہت ساری پروڈکٹ میں یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ اسکین لائٹننگ پروڈکٹس میں اس کے علاوہ جو ایکنی پرون سکین ہوتی ہیں ان کے لیے جو کریمز ہوتی ہیں اس میں سیلسائلک ایسڈ یوز کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم ڈسپرین کو جو ہے آج اپنی اس ڈی آئی وائی پگمنٹیشن کریم میں ہیوز کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں دو کیپسول یوز کریں گے وائٹیمن ای کے جو کہ ہمارے سکین کے لیے ہمارے بالوں کے لیے وائٹیمن ای بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ پیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم اس میں یوز کریں گے وائٹیمن سی کی ٹیپلٹ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل وائٹیمن سی کا استعمال کاسمیٹکس میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وائٹیمن سی کے سیرمز جو ہیں بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں اور وہ خاص طور پر پگمنٹیشن کے لیے ڈارک سپورٹس کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیف ہوتے ہیں تو یہ وائٹیمن سی کی ٹیپلٹس جو ہیں ہم اس میں پگمنٹیشن کریم میں یوز کریں گے تو یہ آپ کی پگمنٹیشن کو لائٹن اپ کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگی یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو سو ڈیٹھ سو روپے میں یہ ٹیپلٹس مل جاتی ہیں اس کے بعد ڈسپرین کو آپ نے کچھ اس طرح سے جو ہے اس کا پارڈر بنا لینا ہے اور پارڈر بننے کے بعد بلکل اس کا سمودھ سا پارڈر ہونا چاہیے کوئی اس میں جو ہے پھٹکیاں یا کوئی اس طرح سے جنگ سائیں ہونے چاہیے بلکل بھی اور اسی طرح ہم وائٹمین سی کی ٹیپلٹس کے دو ٹیپلٹس لے کر ہم اس کا اچھی طرح سے پارڈر بنا لیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں یوز کریں گے کلیسٹرین چونکہ ہماری سکن کو مویسچر کرتا ہے اور بہت زیادہ ہماری سکن کے لیے بیسٹ ہے سکن کے لیے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ٹو ڈسپرین ٹیپلٹس کا جو پارڈر ہے وہ اس میں شامل کریں گے اس کے بعد پھر ٹو جو وائٹمین سی کی ٹیپلٹس کا ہم نے پارڈر بنایا ہے اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد اس میں ہم دو وائٹمین ای کی کیپسول شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک لائٹمین ملا کر ایک سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس بلکل کہ یہ سمودھ سا پیسٹ ہو جائے اور یہ جو پارڈر ہے اچھی طرح سے بلکل ڈیزولف ہو کے ڈسٹ پین میں بلکل ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے بلکل کریم کی طرح تو اس کو استعمال کرنے کا دریقہ یہ ہے کہ روز رات کو سونے سے پہلے جو پگمنٹیشن جہاں پر آپ کے ہوگی صرف انہی ایریاس پر آپ نے اس کو ہلکا سا لگانا ہے یا پھر کوئی بھی اگر آپ کریم یوز کر رہے ہیں تو اس میں مکس کر کے بھی اس پیسٹ کو آپ لگا سکتے ہیں چونکہ اس میں وائٹمن ای کے کیپسول یوز کیے گئے ہیں اسی وجہ سے وہ ایسا پیسرویٹیو پی کام کرتے ہیں اور دس دن تک آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے نیو کریم بنانی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے اور خاص طور پر آپ نے سن بلکل ضرور استعمال کرنا ہے اگر آپ اسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس پیچھاتے ہیں تو وہ کبھی بھی جب بھی آپ کو پگمنٹیشن کے لیے کوئی بھی میڈکیٹڈ کریم دیتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ آپ کو سن بلک لاسٹ نہیں دیتی ہیں کیونکہ جب تک آپ دھوپ میں جاتے رہیں گے آپ کے پگمنٹیشن بڑھتی رہے گی تو اسی وجہ سے جب بھی آپ پگمنٹیشن کے لیے کوئی بھی ڈی آئی وائے ماسٹ کوئی ریمیٹی یا پھر کوئی میڈکیٹڈ کریم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے سن بلک مست ہے تب ہی آپ کی پگمنٹیشن کم ہوتی ہے اور خاص طور پر ڈائیٹ کو بھی آپ نے اپنے بہتر کرنا ہے وارٹر انٹیک پہ سادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کی جو پگمنٹیشن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی